اسلام علیکم آج لہوری پائے مٹن کے بنیں گے بکری کے پائے تھے یہ چار تو آج میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنی ہے اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کریں لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں سب سے پہلے تو میں نے پائے کو واش کر کے اچھے سے دھوکا رکھا اور پانی سٹین ہوا اور پریشر ککر لیا تھا اس کے اندر میں نے پانی ڈالا اس میں نمک اور حلدی ایڈ کر کے یہ پائے کیک کر کے میں نے ڈالے تاکہ پائے جو خوشکوں پانی سے دھوکر میں نے رکھے تھے اور آپ نے اس کو بوائل ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ دینے کچھے پکے پائے کرنے تاکہ زیادہ گلے بھی اور نہ زیادہ کچھے ہوں تاکہ فرائی بھوننے میں مسالہ بھونتے ہیں تو پائے کی بوٹی ٹوٹے نہ ثابت رہے اور ہم نے ایک عدد پیاز لیا اور یہ لسن لیا ہم نے ایک گٹھی لسن کی تھی اور ٹماٹر ایک لیا ہری مرچیں بے ضرورت اور ادرک لیا پیاز کو فرائی اور لسن کو کر کے ہم نے پیسٹ بنا لینی ہے اور ہری مرچیں ادرک کی بھی اور ٹماٹر کی پیسٹ نہیں بنانی آپ نے ٹماٹر ویسی ایڈ کر دینے اور جو پائے تھے ریفنی میں نے گھنٹے کے رکھی تھی آدھا گھنٹہ تو وہ جفنی تیار ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا پائے کو نکالا اس کے بعد ہم نے جو جخنی ہے اس کو ہم نے پریشر گکر سے نکال کر پریشر گکر سے نکالنے کے بعد ہم نے ہڈیاں کو پائے کی جو ہیں اسے نکال کر مسالے کے اندر ہم نے مکس کر دیا اور اس کے بعد جخنی کو الگ کر دیا اور پھر ہم نے مسالہ جو بنا کر رکھا ہوئے ہم نے پائے کی بوٹیوں کو اس کے اندر ہم نے مکس کرنا ہے سب سے پہلے تو آئل ڈالیں گے ہم آدھا کپ اس کے اندر پیاز لسن کو ہم پرائی کر کے نکال لیا تھا میں نے اس کو پیسٹ بنا لی نمک میں چھل دی گرم سالہ ثابت تھا اور ٹوماتر کو آئل میں ڈال دیا کٹ کر میں نے اور نمک میں گرم سالہ ثابت دا کے اس کو بھونا گی آئل اوپر آجے گا تو ہم نے پائے کو اچھے سے اس کو مکس کرنا بھوننے جب آئل اوپر آجے گا تو ہم نے یخنی ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جب مسالہ اچھے سے بھون گیا آئل آجے گا تو آپ نے پائے ڈال دینے اس کو بھوننے آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ پائے میں نے کیسے بنائے اور لاہوری پائے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھی کے ساتھ کھا سکتے ہیں مجھے پراتھا پسند ہے نان میں کھاتی نہیں ہے اتنے شوق سے ہر کسی کو نان پسند ہوتا ہے پائے کے ساتھ ہر کسی کے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور پائے کے سالن اور ناشتہ پراتھا کیا مزے کا ناشتہ ہوتا ہے اور یہ یخنی تیار ہو چکی ہے پائے کو ہم نے اتنا گلانا نہیں ہے کہ وہ مسالے کے اندر بوٹیاں اس کی ٹورچ ہیں سابو تیریں اور یہ میں نے پائے نکالے ہیں اس کے اندر ویسے مجھے پائے کی بوٹیاں بہت پسند ہیں اور شورباب یخنی بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور پائے کا مزہ تو بوٹی کے ساتھ ہی آتا ہے کھانے کا اور ہر کسی کی اپنی پسند ہے کسی کو نہیں پسند ہوتی اور کسی کو شورباب ہی پسند ہوتا ہے پر مجھے دونوں چیزیں بہت پسند ہیں اور بڑے پائے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں یہ چھوٹے پائے ہیں اور بڑے پائے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے چھوٹے کا اپنا سردیوں میں تو بہت مزے کے لگتے ہیں پائے کھانا اور سردی بھی ہوتی ہے اور مچھلی پائے کا سالن تو بہت اچھے ہوتا ہے کھانا چاہیے سب کو اور پھر ہم نے یہ پائے کو مسالہ بھونا اور یہ دیکھیں پائے ٹوٹے نہیں ہیں اور اچھے سے یہ مسالہ بن جائے گا اور اس کے اندر ہم یخنی ڈال کے ہلکی آنچ میں ہم رکھیں گے تاکہ اچھے سے دم میں یہ پائے ہو جائے اور ساتھ ساتھ دھیان بھی رکھنا ہے کہ یہ تیز آنچ نہ ہو جائے پائے جل نہ جائے یہ مامو کا کچن ہے اور میں مامو کے کچن میں یہ پائے بنا رہی ہوں مٹن اور یہ ملتان ہے ملتان میں میں آئی ہوئی ہوں اور میں نے کہا یہاں پہ بھی اب ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں اور سب کی فرمائش اور سب کی پوری کرتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں اور اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور سب کی اپنی پسند ہوتی ہے اور پائے یہ بن چکے ہیں دیکھیں آئل اوپر آگے آپ نے دیکھنا ہے جب آئل اوپر آئے تو آپ نے پائے ڈالنے کچھ لوگ پائے بناتے ہیں اور کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے پائے بنانے کا سب کچھ ڈال کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے گرم سالے ڈال دیتے ہیں سب کچھ ڈال کے اس سے پائے کی شکل شوربہ شکل اس کی خراب ہو جاتی کالا سالن ہو جاتے ہیں اس لئے گرم سالے جو ہوتے ہیں کالی میٹسو کا دھنیا وہ اینڈ میں ہم ڈالیں گے جب پائے گل سکے تو تب ہم سالن ہو جائے گا یہ اکنی ایڈ کر دی ہم نے پائے کی اور جب آئل آیا تو ہم نے اکنی ایڈ کر دی اور اس نے مزے کے لگ رہے ہیں پائے اور پھر ہم نے اکنی ایڈ کرنے کے بعد پائے کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ پائے اچھے سے گل جائیں پھر سب کے ساتھ ہم نے پائے کا ناشتہ کیا ساتھ چائے بنائی پراتھے اور پائے کا ناشتہ اور مزے کی چائے ساتھ پی کسی نے نان کھائے اور کسی نے پراتھے کھائے اور بہت مزہ آیا پھر پائے کا ناشتہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہرہ دھنیا ہری مرچوں سے گانش کیا اور چھے گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا پائے کے اوپر اچھی ستریہ چکی ہے اس کے اندر ہم نے ہری مرچے اور ہرہ دھنیا کٹنگ کر کے ڈال دیا ہرہ دھنیا سے تو جو ہانڈی کی خوبصورتی آتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور دھنیا کے بغیر تو ہنڈی بیوہ لگتی ہے اور خوبصورتی جو ہنسی ہے اس سے ہرہ دھنیا سے ہی آتی ہے کتنا خوبصورت سالن لگ رہے ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی اکنی تیار ہو چکی ہے پھائے کی اس کو ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے رکھا اور اس کی بوٹی نہیں ٹوٹی بہت اچھی سے پائے گل چکے ہیں زیادہ چمچ نہیں مارنے آپ نے اس کے اندر اور آرام سے بوٹی کو اٹھانا ہے اللہ پھر شیئر کریں کمنٹس کریں میری ویڈیو کو